پنجاب نا سیما نا اسیم پنجاب تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخرِ شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے ذکر ہے اکالی چکر کور سنگھ ہوئے نے پنجاب دے رائٹر نے وہ ایک جگہ ذکر کر دیں کہ میری ماں جنہوں روٹیاں کھموں دے سی یعنی کہ روٹے ہون دے سیدھ پوتوار گئی ہوئے گا پوری وانڈ دے ویچ اسے بندے نے انہا دی ماں نو ماریا اے میشہ سٹرگل ہوئے گا اے کدھی کامیاب نی ہو سکتا ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس بھی جڑیاں نے خیریز فیل ہو گئے نو نومبر انیسو نانوے نو برلین جکاند جی جی ٹیٹیری کر دیتی سی لککانے نو نومبر دوزار انی نو کرتار کول لانگا کھلیا سی سیم تاریخ میں میں سمجھنا ہے پوزیٹیو گالے یاس چوپڑا کسی ویلے سانگ دے وڈے کارکون ساں ایدہ ذکر رچل ڈائر بھی کار دیا اپنی کتاب دے اندر کے یاس چوپڑا نے تاندور دے ویسپھوٹک سمگری لکوئی سی تیجاس چوپڑا نے اسے ایکسپیرینس تو ہوں انڈیا دی جڑی پیلی پارٹیشن بیزد فیلم ہے تارم پتر وہ بنایی نو کندیا ہے کندیا ہے کہ ماں بولی تاں کتے بھی نہیں رہی پنجاب دے اندر ادھر پنجاب بھی ادھر بھی سٹرگل دے ویچ ہے ادھر بھی سنگ عرشکار دی ہے پنجابی ساڑے دونوں پاس ہے توڑے توڑے شبد ہورنے ساڑے ہورنے لیکن اسی دومے بیٹھ کے آج پوری شام گل کر سکتے ہیں لوگ اپنی ایفرٹ دے انہال پنجابی نو زندہ رکھ رہے ہیں پنجاب ایتھون دا اتحاس اتے انیسو سنتالی انہ تین چیزان دے سلسلے نو بہت سیج ہو کے سمجھن دی لوگ رہے ہیں ایس دے وچوں بہت ساری گلنا نکل دیا رہن دیا نے انہوں بہت سارے لوگ کہن دے نے کے ہیر وایا ہے ایک پیڑ ہے اتے ایس پیڑ دے نال تیجی پیڑی آ کے بھی جوڑ جان دیا ہے جننے اس وانڈر نو نہیں ویکھیا آخر ایس ساڑا کنیکشن کی ہے ایس لوگ سٹ کنیکشن دے وچوں اسے کی لب دیاں ایوی معنی رکھ دے انہ ساریاں گلنا نو کرنا اس کر کے ضروری ہے کیونکہ ایسے دے وچ ہی لکیا ہویا ہے کہ ایسی آن والے سمیں دے اندر اپنیاں سانجا نو برقرار رکھ دے ہوئے ایک بہتر ترتیدی تلاش کی میں کر ساکتے ہیں جس دے وچوں لوگ کان دا بہتر پویک بان جاوے دنیا دے اندر بہت ساریاں ادھارنا نے انہا ادھارنا دے نال جدہ سی توڑ دے ہیں تیسا نو سمجھ آن دے کہ بہتر ہو سکتے ہیں سو امید امید بلکل نہیں چھڑنی چاہی دی امید دے نار ہی گلنا اگے وادی آنے ساڑے آج دے مہمار نے ڈاکٹر اشتیاک احمد ڈاکٹر اشتیاک احمد سویڈن دے وچ رہن دے ہوئے پنجاب دے کنیکشن نو بہت بہتر سٹڑی کر دے نے انہا نو سوشل سینٹس دے تاورتے ہسیں جے توہاڈے روبرو کرانگے تو بہتر ہوئے گا سو ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگتہ ہے پنجاب آکے چندگر بہت بہت خوش آ شکریہ دی ساڑی خوش نصیبی توہاڈنال جڑا میرا سبتو پہلا کنیکشن بنیا توہاڈی کتاب دنال بنیا جڑی توسی پہلا لکھی دی پنجاب بلڈڈ پارٹیشن ان کلینز توہاڈی ہون تازہ کتاب جنہ دے اتتے بھی ہے گی جی جی ایتھون دے کبھی نے پروفیسر کلوان سنگھ گریوار اچھا انہاں نے ساری زندگی دے اندر دو ہی کتاب مالکھیاں کا وطا مہ بارے اچھا بڑے دانشوار کبھی سان انہاں دی کبھیتہ ہے پنجاب ناسیما ناسیم پنجاب تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم بلکل اس رہی ہویا ہے سو جڑا یہ وانڈ دی ٹیس ہے جے پاں شروع کرنا چاہیے تسی اس نوکے میں سامنے دے ہو پارٹیشن دی جڑی اپنا ڈیمانڈ ہے او تے جنہ صاحب نے کی تی باقی بھی لوگ کر رہے تھا لیکن انیس سو تی تے دیائیت جدو سی آئے ہیں سیاست جڑی کلونیل دور دی ہے او ایک خاص لیول تے پہنچ گئی اس تو پہلے مثلا ہندوان والوں مسلمان والوں بھی ٹو نیشن تھیری پارٹیشن دی گلاب پنجاز سال تو بلکہ زیادہ تو ہی ہو رہی ہیں سا جی انیس سو تیچ اے گل مین سٹریم ہو گئی اور جنہ صاحب نے اور مسلم لیگ نے کہا انیس سو چالی تے چوی مارچ نو کہ مسلمانہ نو مختلف ازاد سوبرن ملک چاہی دینے جیتھے وہ مجورٹیش ہیں بات اس ہے آئیڈیا کئی ملک دی بجائے ایک بن گیا یعنی پاکستان جی جدو اے مانگ آئی سی جنہ صاحب کو لوں اور مسلمی لوں تے اسی ایک افتے دے اندر اندر سردار سندر سنگھ مجیتھیا جیڑے سکھ نیشنلسٹ پارٹی دے پریزنٹ سن انہوں نے کہا کہ اے خجا پنجاب جڑا مذہب دین آتے ڈیوائیڈ ہوئے گا یا انڈیا جڑا ڈیوائیڈ ہوئے گا تے پھر اسی اے 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 پنجابیش بھی کنانگے اور اسی قدی نہیں چاہوانگے کہ ایک اسلامی پاکستانیچ ہندوان اور سکھانو مجبور کیتا جی رہن لی سو اے اس زمانے چاہ گل شروع ہو گئی نا علی سیکنڈ بورڈ بور ہو گئی انگریزہ نو ہندوستان تے قبضہ چاہی دا سی اے تو انہوں نے ڈیڑھ ملین فوج کرنی سی تے کانگریس نے اے زمانے چاہ انگریزہ دا ساتھ نہیں تھی تا پھر کوٹ انڈیا مومنٹ شروع کرتی ہو دے چاہ دو تین سال جیل اس رہے اے اس دوران جناس حاب جڑے نے انہوں نے انگریزہ دی پوری مدد کی تھی ریکروٹمنٹ کرانے لگی اے تے اچھ اکالیاں نے بھی کی تھی دونا نے پنجاب دی جتھ کہ فوجہ فوجی چنہ نو نوکری ملے تے انگریز جڑے سان اے اس واس تے چنہ صاحب نو کیونکہ اکالی پنجاب لیول پنجاب یونیس پارٹی پنجاب لیول لیکن کانگریس دی جڑی انسی کیسی جنگ نو سپورٹ نی کرنا انو کنفرنٹ کرن لی ایک آل انڈیا پارٹی دی زور سی اور مسلم لیگ سی تے پھر اونا دی مدد لئی گئی اور مسلم لیگ نو بڑا پرموٹ کیتا گیا اور ایسرا کردے کردے جو دو الیکشن ہوئے فورٹی فائیو فورٹی سکس دے تے عوضے بیچ کانگریس نے یونائٹیڈ انڈیا لیگ ووٹ منگیا مسلم لیگ نے پارٹیشن لیڈیا لیگ منگیا پاکستان بنان لی تے سردارہ نے منگیا ووٹ اپنے کیونکہ تو ان پتا ہے نائنٹین زیرو نائن دے بعد مسلمان صرف مسلمان لوگ انہوں الیکٹ کر سکتے سا تے سکھ انیس سو انی دے بعد صرف سکھا انہوں الیکٹ کر سکتے سا باقی سان جینرل سیٹس تے جڑا ریزلٹ آیا او دے چھو تے ہی پنجابی جڑی ریزرڈ سیٹس سان سکھا دی او دے چھو اکی مل گئی ہیں پنتک پارٹیس نوں دو شاید اور چھو ایک پنجاب یونیس پارٹی نوں ملی تے ایک شاید کانگرس نوں یا شاید دو میں پنجاب یونیس پارٹی نوں ملی مسلم لیگ کو پچھتر ریزرڈ سیٹس سان او دے چھو تیہتر مسلم لیگ نوں مل گئی ہیں ہاں جی یا شاید او دو تکر چوراسی ہو گیا سان کانگرس نوں پنجاب یونیس پارٹی نوں مل گئی ہیں جڑی جنرل سان اون ایک منڈیٹ ہے گا جڑا ریکنسائل نہیں ہو سکتا ملکم تے ایدہ حال کی لبے آجائے او کیبنٹ ویشن پلان لے کے آئے انگریز جڑے بھی سی کے ہندوستان ایک لوز قسم دی فیڈریشن ہوئے گی جڑے چھ سینٹر کول صرف فورن افیرز ڈیفینس تے کمیونیکیشن ہاں جی او ہوں گے اور ٹیکس کرن جا اونا کول ہور کوئی رائٹ نہیں ہوئے گا سارے پروونسز اونا دی ضرورت پوری کرن گی تے او یعنی شروع تو سینٹر جڑا ہے اپنے پروونسز یا جڑی سٹیٹس اسی ان کے اندے ہونا تے ڈیپینڈنٹ ہوگی جی انہوں نے تین گروپ بنا ہے اے بی اور سی اے دے ویچ ہندو مجورٹی پروونس بی دے ویچ مسلم مجورٹی نورت ویسٹن اراکے دے خیبر پنثون خواہ پنجاب سند اور ادروں بنگول ایک گروپ سی سی تے اے بھی ہویا کہ انہ چھو دس سال دے بعد اے تینوں گروپ چاند تے یونین نو چھڑ سکتے ہیں یا این ایس جڑے ایک ایک پروونسے وہ بھی الگ ہو سکتا ہے اور ہر دس سال بعد اے ممکن ہوئے گا جدو ہے تین گروپ بنے تھے سکھا نے کہا کہ ایسی گروپ بیدہ حسانی بننا چاہتے ہیں سانو غلط پلیس کیتا گیا ہے ایسی طرح جڑی خدائی خدمتگار سان اپنا فرنٹیر اچ خیبر پختون خواہ انہوں نے بھی کہا اسی گروپ بیدہ حسانی بننا چاہتے ہیں اسی انڈیا دی یونٹیز رہنا چاہتے ہیں انگریزہ نے البتہ جاندے جاندے فیصلہ دو ملک بناندے کی تھا باقی بھی کئی سکیمز ہیں انسان ایک سکھ سٹیٹ بنا دیو ملک سر خزر یار ٹیوانا دی جڑے لاسٹ الیکٹڈ چیف منسٹر سر پنجاب دیو اونا دا خیال سی کہ ایتھے توسی پنجاب نو ایک الگ دومینین بنا دیو تین دومینینز لیکن جاندے جاندے جڑی تھری جون پارٹیشن پلان بنی او دے پھر صرف انڈیا سی دے پاکستان سی اور دونوں پروبنسز پنجاب اور بنگول جڑے مسلم مجورٹی سن او دے چونہ نے اسیمبلیاں دے ذریعے کیتا کہ فیصلہ کرن تے بسن پنجاب دی جڑی اسی اسیمبلی او دے بارہ ڈسٹرکٹ ہندوسک مجورٹی سن او ایک بلوک بن گیا تیستانہ ڈسٹرکٹ مسلم مجورٹی سن جنہیں چو ایک بلوک پارٹیشن دے آکیش دے وے بوٹ تے پھر پارٹیشن پنجاب دی بھی ہوئے گی اور ایو ہے ایس طرح ہی بنگول دا ہویا اور اس دو منیچ کی کہنے دینے وائلنس فساد اے شروع ہو چکے سن سولہ اگست انیس سو چھالی تو کلکتیج پھر او نوہ کھلی آگئے بعد اچھ او بیہار دے وچھ اور پھر اے جڑے پنجاب دینال اے خیبر پختون خوادہ ڈسٹرکٹ ہے گئے ہریپور ہزارہ جی او دے چھوئے جہ دے چھ پھر بہت ہندو سکھ مار گئے مارے انہوں نے تھے اے پنڈیا لاؤ گئے پھر جب ہی جنوری تو پنجاب دی سٹیبلائز ہو گیا کیونکہ مسلم لیگ نے ایجٹیشن کی تھی کہ ایجڑی کوالیشن گورنمنٹ بنی ہے اسی نو نہیں مانتے ہیں جی او گورنمنٹ فال ہو گئی دو مارچ نو جدو ملک سر خیزر یارٹیوانہ جڑے اے دیسان چیف منسٹر رہاں نے ریزائن کرتا انگریزہ نے کی ڈیکلیئر کرتا سی او دو بھی فروری نو کہ اسی جون فورٹی ایٹ تکر نکل جانا ہے انڈیا کیونکہ پنجابی انہوں نے اس پارٹی والے لویلس سن انگریزہ دے شبانہ صاحب نو سمجھ آ گئی کہ ہون انڈیا دا فیوچر ایتین پارٹی زی کرن گیا کانگرس مسلم لیگ اور انگریز انگریزہ نے جا فیصلہ کرتا کہ پارٹیشن کرن دے اے فائدہ ہے کہ پاکستان جڑے ساڑے جڑے الائنس ہی بنانا چاہتے ہیں انٹی سوویٹ وہ دے لیتیارنے ہندوستان شاہد نہ بنے تو اے بنی پارٹیشن دی وجہ جدو وانڈ ہون دی ہے ٹو نیشن تھیوری دے اتے چیزیں باندھی آنے پچھتر سال بعد آکے اسی محسوس کر دے ہیں کہ بہت ساری ہیں گلنا ساڑے سامنے آرہی آنے جڑے چیلے نے جڑے تیجی پیڈی بھی آکے محسوس کر رہی ہیں ٹو نیشن تھیوری دے ہوتے اے در ہندی دی امپوزیشن ہے گی ہے اس پاس سے اردو نو ہے گایا ہے جڑے کہن دے ہیں کہ ماں بولی تاں کتے بھی نہیں رہی پنجاب دے اندر ادر پنجاب بھی ادر بھی سٹرگل دے بیچ ہے ادر بھی سنگ ارشکار دی ہے اسی طرح سبی اچارک قدرہ کیمتاں جہاں جڑے ساٹھے ایک سیاسی نیچر ہوندہ ہے ایک کھٹے دا وہ بھی سٹرگل کر دا ہے اس نو تسی کی میں دیکھ دیو جو تسی فیلڈ دے بیچ بیچ رہے انٹرویوز دیکھیں ہیں یہ سیکمس کی میں سمجھ دیو جڑا کانگرس تا سٹرینڈ سی تھرٹی سیکس ہے چاستہ پہلے موتیلال نیرو رپورٹ ہے او ایسی کہ ہندوستان دی نیشنل زبان ہوئے گی ہندوستانی جی جیدے دو سکرپٹ ہونگے دیو ناغری اور اردو والا سکرپٹ مرکو ایکول لیکن ہر پروونس اپنی مردہ ٹنگ دے ویچ ایڈوکیشن بھی دے ویگا اور اپنی جیڑی اوفیشل جڈیوں نے دی ہیں وہ بھی ہوئے گی مسلم لیگ نے سٹینڈ لیا ہندوستانی کوئی زبان نہیں آگی کانگرس دا اپنا ایک پرپگرنڈ ہے زبان ہندی نے اور اردو اور اردو صرف مسلمانہ دی زبان ہے ہندی جڈی ہے ہندوان دی زبان کیونکہ پارٹیشن ٹو نیشن تھیری اور زبان دے باندھتے ہوئی دونوں سٹیٹس پھر ایک پرابلم ہو گیا اتھے پھر بھی تسی میں جسا میں نے سمجھان دی پنجاب دے کول حاکتے ہیں نا پنجابی نوں استعمال کرندہ پڑھاندہ اور میں سمجھنا بہت لائبریز ریسرچ انسیٹیوٹس ہیں جی ساڑے ہوتے جو کچھ بھی ہوندہ ہے وہ انگریزی ہوندہ ہی ہے تنال اردوش ہوندہ جی پورے پنجاب دے ساڑے کوئی اجازت نے پنجابی پڑھان دی امیت اسی کارلین دیو بگر شروع تو پنجابی نہیں پڑھ سکتے یعنی عجیب عجیب گلہ نے اور لوگ اپنی ایفرٹ دے نال پنجابی نوں زندہ رکھ رہے ہیں حالانکہ پنجاب پاکستان دا جڑا ہے وہ پچونجہ فیصد عبادی ہے ساری آرمی پنجابی ہے ساری بیروکرسی پنجابی ہے ساری بزنس لاس ان پنجابی ہے یہ اچان پنجابی نوں کوئی نہیں روک سکتا لیکن اینہ نے اردو دے ذریعے باقی شوبیاں دے اتھے کابو کرن دا بنیاد بنا لی اور اپنی زبان نوں ہے ڈسون کر دے سو اے ٹریجڈی ہوئی ہے پارٹیشن دا جڑی سوچ ہے کہ ایک نیشن ہندی ہودا ایک مذہب ہندہ ہے تے جی ہودا مذہب ہندہ ہے تے پھر شاید ہودی زبان بھی ہندی ہے اے ہون ہر جگہ ہے آم لیکن ساڑھے والے پاس سے پنجابی لی کوشش ہوندی رہن دی ہے ایس دفعہ ماں بولی والے دن میں نوں بلالیہ سی وی فروری نوں لہوریچ سنگت والے آنے میں کہا جی گل سنو اسی اے شاپا کر دی پنجابی نال ظلم ہو گیا یہ ہو گیا بگر اے دسو ظلم کر کون رہے ہیں کیا سندھی کر رہے ہیں یا پشتون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں انہوں نے قولتا ہے کوئی پاور ہے خو جی ہے نہیں اسی خود کر رہے ہیں تی بائی نوٹ اپنے دے ویچ دیکھنا شروع کرو تی اے پرابلم ہے تو آڈاویت اسی انداز دیو کہ پنجابی دے ہوتے پریشر ہے بیسے دنیا دے ویچ مطلب دیکھو نا انگریزی لوگ چاند نا چاند چینی بھی انگریزی سکھ دین رشیم بھی سکھ دینے کیونکہ دنیا دی ایک امپیریل دور دے ویچ ایک زبان بن جان دی ہے جو کمیونکیشن دی زبان بن جان دی تی کم از کم نورتھ انڈیا دے ویچ ہندی میں نہیں کہنا دا انہوں ہندوستانی کہنا وہ پہلے تو ہی ہے زبان اسی سب بول لینے شد ہندی جیڑی ہے اے لکھن دی زبان تے ہو سکتی ہے بولن دی نہیں ہو سکتی ساڈے پاس ہے اردوش او دے چو بلکل پرشن او آم بندہ تے ہو نہیں بول دا او جڑی اردو بولدہ بھی ہے او آم ہے اور پنجابی ساڈے دونوں پاس ہے تھوڑے توڑے شبد ہورنے ساڈے ہورنے لیکن اسی دو میں بیٹھ کے آج پوری شام گل کر سکتے ہیں ایس رہی ہے نا بولنی جیڑی ہے میرے خیال ختم کرنا ناممکن ہے لیکن او دا جڑا ہندہ ہے نا انٹلیکشل بیس ہندہ ہے سکرپٹ رائٹنگ انٹلیکٹ جدے چاندہ ہے اس تے پریشر ہے جیڑے بچارے لکھ دے نا اوہ نا اخبارہ نا کوئی حکومت نا اوہ اشتیار نہیں بل دے لوگوں کو لوگ ڈونیشن لے کے کم کر دے نا تے محل ایس پاس ہے پھر بھی پنجابی اور اوہ سکواز دے ہوتے انسٹیٹیوشنز ہیں بڑا کچھ ہے تے توڑا پاسہ پنجابی لیے بہتر ہے صرف ایدیس میں سنوئینا او جڑے اکیڈیمک سنننے بہت زیادہ سنسکرٹ اور ہندی شبد لے آن دے تے جیڑی ہے نا عام پنجابی لوگ ہیں وہ پھر ذرا میرے خیال افیکٹ ہو رہی ہے جو میں میں پہلا ذکر کر رہا تھا کہ تیجی پیڈی تک آکے ایک سانجاں دی کھیچ ہے گیا تو ہڈی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جسے اندر تو ہی ذکر کیتا گلزار صاحب جو دینہ گئے انہوں نے اپنے پینڈو جو پیدل تو رکے جا رہے تھا انہوں نے روک دیتا گیا انہوں نے کہا پی ایدھے نا کی فرک پہجے گا انہوں نے پی جان دیو پر وہ نہیں گئے نہیں گئے اس تو باد میں دیکھ دا ہاں جو میں اتھے ساولتا میں نے وہ سانتالی نامہ یوٹیوب چینل دے نال اسے طرح دے جو ایک دجے دی تارتی تو وہ چھڑے نے انہوں نے انہوں نے کنیکشن لب لب کے انٹرویو کر دے جی جی انہوں نے منیر نیازی دی سیسٹر جڑی ہے اس طرح دے بہت سارے کنیکشن ہیں اس طرح دے بہت سارے کنیکشن ہیں اس طرح دے بہت سارے ویڈیوز ہوں نے سا سی عام ہی دیکھ دیا جو میں اس پاسے ناسٹے لوہنی جہاں وہ بہت سارے بندے نے اسے طرح دے کنیکشن لب دے نے بنیابی جان دے نے ساڑے دوست نے اپنا امجد سلیم منحاس ہوئے بہت کام کر دے نے اور احمد رضا پنجابی انہوں نے پنجابی پرچار ہے وکسر میرا انٹرویو بھی کر لیں دے نے تو اور بھی بہت لوگ لگے ہوئے جی جا جا کے لوگ کا کلو سٹوریز اور زمانے دی لے لنے فرق دیکھ دیو کہ بدلہ جڑا آیا ہے یا پوزٹیویٹی والا ہے گا ہاں میں اہدہ ویچی ایک روشنی دیکھنا کہ سوشل میڈیا نے وہ جڑا کنٹرول ہون دے نا سٹیٹ دا جی وہ ہو جا رین نہیں دیتا اور ایس واسطے اے جڑا آنالے وقت جو کوشش ہوتے ہون دی رہی تے ساڑے والے پاسے بھی پنجابی نو پڑھان دے لیول تے تے پنج جب ماتنہ تکر تے پنجابی پڑھا ہو تو اسی پنجاب اسیمبلی چھ پنجابی تقریر نہیں کر سکتے اجازت لینی پہن دیئے سپیکر کو اپنے زبان ہی تم سے نہیں بول سکتے تے اے اے سارا آئیڈیولوجیکل ایک طریقہ دیکھن دا زندگی نو حقیقت پسندی نہیں ہے ایسے نو ممبر 159 نو برلین جی کاند جی جی تے پر کار دیتی سی لوگ کانے تے کرتا پر کوریڈور میں کوریڈور میں کور کی تا سی اخبار بھلا ونو نو ممبر 2019 نو کرتا پر لانگا کھولیا سی سیم تاریخ نو ملے جی تیڑا اس طرح دی کوشش ہوئی ہم بلا ہویا اس نو تسے کیوے دیکھ دیو اپنی ایز ای سوشل سینٹسٹ میں سمجھنا ہے پوزیٹیو گالے لیکن ان گالے کے ہوتھے اے گوڈویل جو گین کرنی ہے تے کیا دیلی اور اسلام آباد دی گوڈویل نہیں ہو سکتے جو دوں تے کر پنجابی سب پنجابیان ہندو مسلمان سکھ اسائی ایکول نہیں منن گئے تے اے اسنا کر کے فیکشنلزم کرنگے ساڑھا کاؤز اگنی چل سکتا سب نے ایک دوسرے دیبان پھڑنی پہے گی اور ساڑھی صرف ہے کہ چلو دو ملک بن کے رہے ہیں آفٹرال سپینش سپیکنگ لوگ سارے لیٹن امریکہ مختلف ملکانچ رہن دینے ہیں تے ضروری نہیں کہ ایک ملک بن جائے جو دو ملک بن جان دینے ہیں انہوں توڑنا بڑا مشکل ہوندہ ہے تے البتہ انہوں دا آن جان لوکان دا جی آم ہو جائے تے سارا ساڑا مسئلہ حال ہو جان دے ہیں ملک بن جے پارٹیشن فورٹی سیمنیز نا ہون دی تے تاریخ دا ایک اور روخ ہون دا ان کیوں کہ ہو گئی ہے تے او دن آلیس آنو زندہ رہنا پہے گا اور کوشش کرنی پہے گی کہ اسی اپنا ایدش کو اپنا سارا کر دی ہے جو میں اپنا آنگ کال کر دیا کہ پارٹیشن ہوگی ڈو نیشن کنسیپٹس دی ہے ملک مسئلہ ہے کہ ہون دیشو اس دنیا دے بیچ ہون دے بیچ ہے گے نے ہون دے بیچ ہے ہون دے بیچ ہے اور ہون دے بیچ ہے ہون دے بیچ ہے ہون دے بیتر کی گیتا جاوے اگگے کی تو لیے جدہوں یورپ دے اندر دجھے آلمی جنگ تو باد بھی دیش ایک ہو جان دے ہیں نیوکلئر پاوراہم ایک ہو جان دیانے سارا کشپولا آکے ہو ایک ہو سک دے ہیں سوال ہے کہ پارت پاکستان دے بیچ اس طرح دی ایفرٹ ہو سکتی یا تو ہڈے مطابق جو ایفرٹ دے لی کی کی کوشش ہاں کرنے کئی دفعہ کوشش ہوں یہاں بھی ایک بیک چینل یا لیول ٹو قسم دی ڈپلومیسی ہوندی رہی لیکن اتھے مسئلہ ہو یاد ہے کہ پہلے کشمیر دا ایشو تسی ریزولف کرو پھر اگلی گل چلے گی اور جو حال اس مسئلہ دا پاکستان چاندہ ہے وہ ہندوستان نہیں چاندہ تو جو ہندوستان چاندہ ہے وہ پاکستان نہیں چاندہ میری پوزیشن ہے کہ ایک دن انہوں لائن آف کنٹرول نو انٹرنیشنل بورڈر مننا پہے گا اور جنہوں مان لیں گے کیونکہ جنگ کر کے تھے وہ اس کوئی فرق نیوکلر پاور سے آگیا نے چار جنگہ نالتے کوئی فرق پیا بھی نہیں تے اے پاکستان دا سٹینڈ البتہ جنرل باجوا نے کہا سی کہ ایسی ایسی شنری بنا مانگی ایسی ٹریڈ انڈی ایرل شروع کرنے ہیں جی تے عمران خان دے منسٹرہ نے ہوتھے وہ لچھتال دیتا کہ نہیں ہونا یہ ہوگا وہ ہوگا تے جڑے ساڑے پولٹیشنز نے ہیں او بھی بڑے ارسپونسبل اور او اے ہو جی گلہ کر کے اپنے براؤنی پوائنٹ جڑے نے سکور کر دے رہے جی تے ساڑے کوئی ویجنری لیڈر نہیں آگے جڑے آہ تسی ایس پورے ملک دے یا اس خطے دے انٹرسٹ نو دیکھا اسی کہنے ہیں دو ملک بن گئے نہیں اے دو قائم رہنے شایدے لیکن جسنا تسی دسیہ ہے اور میں تے رہن آتھے اسی ڈینمارک سویڈنن تو چلو جی کار دے بچ ڈینمارک جرمنی آسٹریہ ہوندے ہوئے تسی او دوسرے پاسے پرتگال تسپین جا سکتے ہو ملکہ کارڈ تو آڈیکل ہونا چاہید ہے لیکن کوئی چیک نہیں کرتا ہوتے جا کے تسی رہ بھی سکتے ہو بلکہ تسی جا کے ہوتے بس سکتے ہو ہر چیز دونہ نے ممکن کرتی ہے جد کے حالے تکر سٹیٹس ہے گیا نے ایک سویڈش پارلمنٹ ہے ایک ڈینش پارلمنٹ ہر ایک دی اپنی پارلمنٹ ہے اور وہ کانون جڑے نے اپنی ضرور دے مطابق بنا دے نے ویڈن دے یورپین یونین فریم ورگ جی تساڑا سارک پہلے تو ایک فریم ورگ تے ہے جی او حالانکہ لیمٹیڈ ہے گا ہے لیکن او بھی نہیں اسی پورا کیتا اے انڈیا پاکستان دی رائیولری دی وینا تے پورا علاقہ اس کوئی ٹریڈ اثر نہیں ہوندی جس رہا ہونے چاہی دی ہے جے ہوئے اور ٹریڈ تے اے علاقہ آنا لے وقت تے آہ اینجن آف گروت ہونے بنے گا چائنا نے تے اپنا کر لے کم جی او ہونوں نا دی سپیڈ محل کٹ جائے گی انڈیا دی اکانومی اگے بدے گی جی اور پاکستان دے لی اچھے جی ہوئے نال دوستی کر لے اور ایس دے بینڈ وینگر گئی دے ہو دے تے اے بھی جمپ کر جانے دو میں اگے چلنا جی او دے چھ ہندوستان نو بھی تا فائدہ رہا کہ ساری ٹریڈ سی روڈ توں تے ایران توں بجائے واگے تو ہندی ہوئی سارے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جا سکتے ہیں جی پاکستان نے انہوں روکیا ہویا ہے اے سوچ کے کہ کسی طریقہ نال کشمیر تے ہو منالن کے گل جو او چاندے میرے خالل او کدی ممکن نہیں انڈیا بل نوٹ گیو اپ دے کشمیر اٹھ ہولڈز اونا دی خواہش ہے کہ پاکستانی کشمیر بھی مل جائے او میں انہوں نے کہنا کہ تو انہوں نے مل سکتا جے لینے تے جانک کر کے جت کے لینے تے کیا نیوکلر پاور دے بھی اس کو ہی جت سکتا ہے تے میں انہوں تے نہیں لگتا سو ایسرا میری سوچ ہے یہ سارے پروسیس دے اندر ایک چیز اے بھی سمجھنے والی ہے کہ جو دو دیش بندے ہیں ناغرک دیش نو سمرپت ہونتا ہے اس دے ویچے کوئی شاک نہیں ہے پر او دے ویچے پنجاب دے ٹکڑے ہوئے ہیں تے پنجاب دے ایک کنیکشن جیڑا ہے گا ہے وہ صدا برقرار رہندا ہے تو اس دے ویچے ایک کھچو تان بندے ہیں جو ملو پاکستان دے اندر ہے کہ تسی پہلا پڑے ہیں انہوں سیٹیزن پاکستان دے منو تے ملو دے مندے بھی ہون کے ناغرک ہوتا ہے جس طرح ایتھے ہیں کہ جے اسی سیٹیزن انڈیا مندے ہیں اسی مندے ہیں پراؤڈلی مندے ہیں تو اس دے ویچے پنجاب دے جڑے ہے گئے ہیں لیٹس ریپورٹ ہے کہ جنگی ویدوامہ جڑی آنے پنجاب چے سب تو زیادہ نے اس ساری پروسیس دے اندر پھر ایک کنیکشن آجاند ہے کہ پنجاب داپسی کنیکشن جس دے ویچے سکھان دی ارداس کھڑی ہوئی کہ ننکانہ صاحب دے کھلے درشندی دار جی جی پر او دے ویچے پروسیس ہے کہ درشندی دار دے لیو ایک بہت دپلومیٹک بڑی کرٹیکل سچوشن ہے کہ درشند کرنو ملنگے جا نہیں ملنگے جا جانگے تو اس دے ویچے بہت ساری پروسیس ہے جس دے ویچے انہوں نے منیٹرنگ کیتا جانگے ملے اس پروسیس نو بطور سوشل سینٹیس تو سی کمی کا سوچ دیو اس دے ویچے بہتر کی ہو سکتا ہے کی ہونا چاہیدہ کی نیشنلٹی دے نال نال جیڑا ساڑا فوکلور ہے لوکل کھتا ہے اس پاونا دی رسپیکٹ ایک نیشن سٹیٹ سمجھ سکتیا ہے جا سمجھنا نہیں چاونا دییا او دے ویچے کی دیکھو جی گالے آئیڈیالوجی دا ٹو نیشن تھیری دا اور او ہی لے بیٹھ ہے پاکستان جی تے او دا نیگٹیب اثر ایتھے بھی ہے سام سارے انہوں پاتا ہے جی انہوں کیتا کی جائے دیکھو ایسا یورپ دے ویچے بھی وار آف ریلیجنز ہویا چاہاں سیونٹین سینسری جی چاہاں اور کیتھلک پروٹیسٹنٹس نو مار دے پھر دے سان پروٹیسٹنٹس ویچ لوتھرن اور انگلیکن لوتھرن اور کیلونیس جیڑے سان نو لڑ دے پھر دے سان جی تے ون فیفت پاپولیشن پنجاب جیڑی یہ یورپ دی انہوں امریکہ جانا پیا جان بچان لے سادہ تے کوئی ایسا نہیں ہویا سوائے پارٹیشن بلے جیڑات ہاں جی وہ بھی ایک خاص چند مینے دی گالے ہو دے بعد جیڑے مسلمان ہوتھے رہ گئے اور میں جتوں ریسرچ کر رہے ہیں سان وہ حلے بھی ہیں ہوتھے بہت اچھ حملے نہیں ہوئے اور اکثر اور رہ گئے جو چارے جنہاں کل زمین زبون نہیں سی لیکن اور میں لگ سوسائیٹی دا حصہ ہے سادہ پاسے تے میں نو نہیں کہتے کہ ملیا سی کوئی ہندو یا سکھ سوائے یاتری جو دو آنتے سنتے سی دیکھنے سا ہندو سکھ مسلمان پنجاب عیسائی بھی اے کس طرح تسی اگدم پھلا سکتے ہو کہ اے فارٹی سیمن تو پہلے اتھے ہی لگے پھرتے سن سارے اے ایمپوسیبل تاسک ہے اور جیسا سنا سوشل میڈیا ہور ایکٹیب ہوئے گا اور پاکستان دے وچھ سوچا نہ لے لوگ ایستے کرن گے تے ہو سکتا ہے ابھی دو سٹیٹس بن گئی ہیں فارٹی سیمن اچ تے لیٹس گو فورڈ فرم ہیر پاکستان پاکستان ہے انڈیا انڈیا ہے اپنے کام تسی خود نہیں بیڑھو تے آن جان جڑا ہے ٹریڈ وہ مل جل کے میوچول بینفیٹ دے طور تے کیتا جائے جی جڑی یہ اپنا جرمن وال دا گرنا جڑا ہے او ایک ہوتا ڈرامیٹک چیز سی سیکنڈ ورل وار دے ذریعے جو آیا سی اور او دی بنیاد مذہب نہیں سی او دیچ کیپلزم ورسز سوشلزم سی جڑی ریشنل گا لے ساڑی تے ار ریشنل گا لے نا کہ مذہب دی بنیاد تے تسی ملک بنا لو اور پھر او نو ایک عام ملک بنانیس مشکل ہوندی ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا کیونکہ ٹریٹی او ویس فالیہ دے بعد ہر یورپین ملک دا جڑا بادشاہ سی او ایک سٹیٹ چرچ نو کردہ سی پیٹرنائز اور سارے انہوں مجبور کیتا ہے جاندہ چاہیے کہ وہ دے میمبر بنو یا تسی کے ذریعے اوڑ چلے جاؤ جو اور اب دا ہے موڈل رہا ہے وہی پھر جو تو فرنچ ریولوشن ہویا سائنس آئی فلسوا فری ہویا تے ہر بندے انہوں نے کویشن کرنے شروع کیتا مارکس اور لینن نے مارکس اور انگلز نے انوی سدیچ نائنٹین سینچریچ ورکرز لے رائٹ ٹو ووٹ منگیا عورتہ نے بیسویں سدیچ منگیا مارا کھا دیا پولیس کو تے ہوتھے جڑے سارے رائٹس نے لوکان دے سٹرگل دے نہ لائے اور سٹیٹ ایسنا ڈیموکرائٹ ہوئی ایتھے جمہوریت جدو آئی یہ ساڑی لیڈرز نے برنا تے لوکان دے ایکسپیرینس مہراجیاں دے اٹھا رہن دا سی نا سو او حالے تکر او ویلیوز جڑیاں نے او کدھی سوسائیٹی دا حصہ نہیں بنیا ایموشنز پریجوڈیسز ہر گلد بھی ساڑک دوسرے دم تعلق ہوتے نہیں لیکن سوشل میڈیا ہے انہوں ختم کرنچ خاصا یک ایدہ زور کٹانچ بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور جڑی پاکستان دی ایکنومک سیچویشن ہے وہ بھی پاکستان نو مجبور کرے گی کہ اپنی پولیسی بدلے اور انڈیا نو بھی ہو دیچ فائدہ ہے پا ہمیں ہیلے کہیں کہ جی سانو پاکستان دی ضرورت نہیں تو سانو کچھ ویٹ کرنا پہے گا میں ایک شیر سنا دیا زہیر کاشمیری دا ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے سو اے اپٹمیزم لے کے تسی اپنا رول پلے کرو آنالی پیڑیاں خود اس نو ڈیل کرنگی ہے یہ نہیں آنڈ آف ہسٹری نہیں آنڈ آف ہسٹری ہسٹری is what you and I do اور او ہی بات ہی جو دار ایک اور ہسٹری بن جاند ہے آنوالے وقت اچھ ایک ہسٹری بنے گی جیڑی بات اچھ لوگ یاد رکھیں جی لڑی ایسے امید تمہیں ایک ریفرنس ضرور اتھے کوٹ کرنا چاہاں گا جی اتھوں دا بہت پرانا شہر ہے رہا ہوں اچھا خیام صاحب اتھوں دے ہوئے ہیں یاس چوبڑا اتھوں دے ہوئے ہیں راج خوصلہ اتھوں دے ہوئے ہیں اتھوں دے ہوئے ہیں اتھوں دے ہوئے ہیں راج خوصلہ اتھوں دے ہوئے ہیں چوڑری عبدال خان اتھوں دے لالا مونی لال چوپڑا دے پرواہر ہیں واہ 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 دویں پرواہران دے اگو پوتر پوترے ہجے تک او سے ترہاں ایک دوجھے دے اون جانے ہیں چوڑری عبدالرہمان وہی راہوں دے سان اچھا اچھا جھے دے آفٹر پارٹیشن پھر وڈے لیڈر سان انہ نے اپنی زمین دان کار کے راہوں دے سپیشل ریلوے لائن لے کے آئے سان اچھا اچھا پچھے جے کیونکہ نکہ شہر ہو گیا ہے کسی بہلے بہت فیمس سی جے جوں تے راہوں وہ اس پراندہ نہیں ہے تو ریلوے والے وہ زمین ویچنا چوندے سان اور انہ دے ویل سی کہ اے پروپرٹی نو ریلوے کے سی ہور ورطوں چھ نہیں لیا ساکتی برقرار ریا برقرار ریا چوڑری عبدالرہمان دے کنیکشن یہ ہے کہ انہ دا دوتا ہن کرتا ہے پروپر صاحب بڑا ایریہ جڑا نارو بار اتھو نے ایمین نے ہے چونہی ایسن اکبار چوڑری اے اوہ لوگ نے اچھا 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 ہے اوہ خاندان ہے ادھر جا کے جماعت اسلامی دے ایکٹویسٹ ہو گئے انہ دا خاندان لیکن انہ دے بزرگ دی سوچتے کچھ اور سی بلکل سیاست لوگا انہوں کی نہیں کر دین دی پاور is a issue حالے انہوں نے گولی چلی سی اور انہوں نے کہا کہ نفرت جڑی ہے اے دی بے جنال میرے نہ لے ہوئے ہے یہ ہے تو میں کہہ اے قانون جڑے بلیس ومی دا ہے انہوں نے مہانے پر انہوں آیا سی تو میں کہہ تو اسی اے کیوں نہیں کہنے دے کہ بلیس ومی لوگا انہوں ختم کرو جیدی بنیاد تے نفرت اگے واد دیئے جی پھر ادا جواب نہیں انہوں نے دیتا میں کہہ جو انہوں نے پتا لگا تو انہوں گولی وجی ہے تو میں نے بڑا دکھ ہویا کیوں میں تو انہوں مل چکے ہیں ایک دفعہ مگر تسی کہہ رہے ہو کہ نفرت دی بنیاد تے میں نل کیتا گیا تے نفرت تے بلیس ومی لوئی چھو آئی سی اور وہ تو آڑی والدہ نے سارا انہوں نے کیا سی جاول واقنوں کے ایک قانون بناو بلکل سو اے ٹریجڈیز ہیں کچھ بندے سیکھ بھی جاندے ہیں ٹریجڈی دے وچھوں بہتر ہی ہو جاندے ہیں جی جی آہ ایک دی اینین سنیما دے گریٹ جہدے رومانٹک سنیما جنہا نے کریٹ کی تو یاس چوپڑا جی جی بالکل یاس چوپڑا کسی بھی نے سانگ دے وڈے کار کون سانے آہ جی آہ تے ایدا ذکر رچل ڈائر بھی کار دیا ٹیک ہے اپنی کتاب دے اندر کے یاس چوپڑا نے تندور دے ویچھ ویس پھوٹک سمگری لکوئی سی جدہ اوڈی پاپ بھی نے تندور پہ کھایا روٹی دے لئی تو وہ بلاسٹ ہویا اس تباہ دے مانو فکر ہویا پہ میرا پہت گلت ٹریک دے جا رہے ہیں یہ سانتالی دیاں گل لانے جی جی پھر اوڈا سوچا کہ میں اپنی کودی کود پہ دے لیا پانی پتھ یاس چوپڑا دے سسٹر سی پھر بیار چوپڑا نے کہا کہ تسی انہوں بومبی پہ جو میرے کور یاس چوپڑا نے اسے ایکسپیریانس تو انڈیا دی جڑی پہلی پارٹیشن بیزد فیلم ہے ترم پتر وہ بڑھائی چلو اے ہے کہ انہوں کہنے to atone for your sins جی اپنے جڑے گناہوں نے خط اوڈا کرن لئی بہت اچھی گالے اور بیار چوپڑا صاحب میں مل چکے ہویا انہوں نے انٹریو میں میری کتاب ہے جی وہ بڑے انلائٹنڈ آدمی سان گورنمنٹ کالیج لار دے پڑے ہوئے سان بڑی انلائٹنڈ بھی گلنا ہوئی یہاں سالو میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ سن کے شید اور بھی لوگ چینج ہو جائیں بلکل آخری سوال نڈپاں کر دے ہیں کہ ذکر ہے کالی چکر کور سنگھ ہوئے نے پنجاب دے رائٹر نے وہ ایک جگہ ذکر کر دے ہیں کہ میری ماں جنہوں روٹیاں کھون دے سی جی یعنی کہ روٹیاں کھون دے سی تو پوتوار گئی ہوئے گا اسے بندے نے انہا دی مانو ماریا تو بھا اے بھی ہے جدو اپا کہنے ہے کہ سنتالی دے ویچ قتلیام ہویا اوہ دی بنیادتاں راولپنڈی دے ویچ انیسو ویک کی تو ہی پہری ہے جے جے کیونکہ پنجاب دے بارے سنیا جاندہ ہے کہ جیوندہ گران دے نام تے اے تھے بابا بولے شاہ وار کے اے بھی لکھ دے ہیں کہ ہولی کھیلوں کی کیا بسم اللہ تو اسی کی سامنے دیو کہ ایز ای سوشل سینٹسٹ کہ اے پھر پنجاب نے یہ سارا کچھ کیوں پلا دیتا تے اونوانے سامنے دے اندر کی اسے طرح اس دے ویچ پلا دیتا جائے گا جا کچھ بہتر ہو جائے گا اے میشہ سٹرگل ہوئے گا جی نہ کوئی پورا پلا سکتا ہے اے کدھی کامیاب نہیں ہو سکتا توٹیلیٹیرین سٹیٹس بھی جڑیاں نے خیریس فیل ہو گئے ہیں ایک نیا ریس دی بنیاد تے مذہب دی بنیاد تے بنانا ان سعودی ریبیا سب ریلیکس کر رہے ہیں تے او جڑا ہے نا پولٹکس آف ایکسلوزن او ایک موقع تے آکے ڈیفیٹ ہو جاندی ہے اور او دی نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں تے لوگ ادھر بھی لکھ رہے ہیں ادھر بھی لکھ رہے ہیں جڑا پنجاب دا دکھ ہے او دا روز ذکر ہوتھے بھی ہوندہ ہے تے لیٹس ہو کہ ایک بہتر زمانہ آئے بہت تھوڑا سامنہ سی تے امید کراں گے کہ اگے کچھ ہور بہتر سامنہ نکلے تاکہ ہور بستار دے اندر گلہ کریں گے پر توسی یہ سامنہ دیتا ہے اس دلی بہت بہت شکریہ بہلکم